اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج میں پلوٹ کے مرلے نکالنے کا وہ طریقہ بتانے والا ہوں جو آج تک کسی نے یوٹیوب پر نہیں بتایا ہوگا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے سوفیئر کے بارے میں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ سیکنڈز کے اندر جی ہاں سیکنڈز کے اندر بغیر کسی فارملے کو لگائے کسی بھی قسم کے مشکل سے مشکل ترین پلوٹ کے مرلے نکال سکتے ہیں تو ایسے لوگ جو کسی بھی پلوٹ کے مرلے نکالنا چاہتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کہ جیومیٹری کے فارملے کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے کافی مزدار ہونے والی ہے کیونکہ اب ہم یہاں پہ کسی بھی فارملے کو یوز کیے بغیر کسی بھی پلوٹ کا مرلے جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں تو اس پلوٹ کے مرلے نکالنے کے لئے آپ کو صرف ایک سوفوئر کی ضرورت پڑے گی اور آپ نے اس سوفوئر کے اوپر صرف اس پلوٹ کو ڈرا کرنا ہے اور باقی سارا کام جو ہے وہ سوفوئر خود کر کے ہمیں اس کے پلوٹ کے جو مرلے ہے وہ ہمیں سیکنڈز کے اندر نکال کے دے دے گا تو ویڈیو کو آپ نے اندر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے پروسس کی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویلکم بیک جی تو میں آج جس سوفوئر کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے سولیڈ ورکس یہ ایک بہت ہی مشہور کیر ڈیزائن کا سوفوئر ہے جو کہ ڈیزائننگ کی دنیا میں کافی جانا جاتا ہے تو یہ سوفوئر آپ اپنے پی سی لیپ ٹاپ یا موبائل فون پر آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوفوئر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر انسٹال کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے پلات کے مرلے نکالنا سیکھیں گے جو کہ میں پہلے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے ان کو جو ہے وہ فارمولوں کے ثرو اس کا جو پلات کے مرلے تھے وہ نکالے تھے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو سوفوئر کے ذریعے نکالیں گے اور میں یہاں پہ آپ کو یہ چیز ویریفائی بھی کرواؤں گا کہ اگر آپ فارمولوں کو یوز کر کے جو مرلے نکالتے ہیں وہ اتنے ہی بنتے ہیں جتنے کہ ہمارے اس سوفوئر میں بنتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ سوفوئر کو اوپن کر لینا ہے تو سوفوئر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیو پارٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیو پارٹ کو سیلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اوکے کے بٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے سوفٹیئر جو ہے وہ نظر آئے گا تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ جو فرنٹ پلین ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے فرنٹ پلین کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ آپ اوپر آ جانا ہے اور یہاں پہ نارمل ٹو کے اوپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نارمل کے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ سکیچ والے ٹیپ کے اندر آ جانا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ٹیپ دیئے گئے ہیں لیکن آپ نے سکیچ والے ٹیپ کے اندر آنا ہے اور یہاں سے یہ جو لائن کی کمانڈ ہے یعنی کہ یہاں پہ لائن لکھا بھی نظر آ رہا ہے یا آپ جو ہے وہ L پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو لائن کی کمانڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی اب آپ نے کہہ کرنا ہے اب آپ نے جو آپ کے پلاؤٹ کی جو پرمائشیں ہیں وہ آپ نے اسی کے مطابق اس کو یہاں پہ ڈرا کرنا ہے تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس پلاؤٹ کو ڈرا کرنے جا رہے ہیں اس کی جو پرمائشیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں جی کہ اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ مارے پاس ایک سو پچاس فٹ ہے اور اس پلاؤٹ کی جو بیک سائیڈ ہے وہ مارے پاس سو فٹ ہے اسی طرح اگر ہم پلاؤٹ کی دائیں طرف دیکھیں تو یہ مارے پاس ایک سو بارہ فٹ لمبائی میں ہے اور اس کی جو بائن سائیڈ ہے وہ مارے پاس ایک سو فٹ کے برابر ہے تو اس کے اوپر جو اب میں نے ایک ویڈیو بھی بنایی تھی جس کے اوپر میں نے اس پلاؤٹ کے مرلے جو ہیں وہ فارمولوں کو یوز کر کے نکال لیں سکھائے تھے تو آج ابھی ہم اس ویڈیو کے اندر اسی پلاؤٹ کے مرلے نکال لیں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ سوفٹ ائر کی مدد سے بھی اس کے پلاؤٹ کے جو مرلے نکلتے ہیں وہ اتنے ہی بنتے ہیں جو کہ ہم اپنے فارمولوں کے دھرو نکالتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تو اس کی جو باؤنڈری ہے یعنی کہ اس کا جو شکل بنتی ہے اس پلاؤٹ کی وہ آپ نے رفلی جو ہے وہ ڈرا کر لینی ہے جیسے ہی آپ اس کو یہاں پہ ڈرا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ٹکمہ کر کے آپ نے یہاں پہ اس کی جو ڈیمینشنز ہیں اس کے اوپر جانا ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس سمارٹ ڈیمینشنز کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس پلاؤٹ کی جو مختلی پمائشیں ہیں وہ یہاں پہ اس کو بتا دینی ہے تاکہ مارے پاس جو سوفٹوئر ہے اس کو جو ہے وہ اس چیز کا پتا چل سکے تو یہاں پہ مارے پاس جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ مارے پاس 100 فٹ کی ہے بیک سائیڈ سو فٹ کی ہے اور لیٹ سائیڈ ہمارے پاس 100 فٹ کی اور جو رائٹ سائیڈ ہے وہ مارے پاس 112 فٹ کی ہے تو انہی پمائش کو یوز کر کے ہم یہاں پہ اس کی جو پمائشیں ہیں وہ اس پلاؤٹ کی یہاں پہ سوفٹوئر کو بتا دیتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر کلک کریں گے پھر ہم اس اینڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ سوفٹوئر جو ہے وہ ہمیں خود یہاں پہ دیمینشن لے لے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کی جو 1.500 فٹ کی جو دیمینشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ 1.500 لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹک مارک کے اوپر کلک کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کی جو پمائش بنتی ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے جو کہ مارے پاس سوفٹ ہے جیسے ہی آپ اس کی جو والی دیمینشن بھی بتا دیں گے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو بائن سائیڈ والی جو سائیڈ ہے اس کو بھی آپ نے اس کی پمیشن جو ہے وہ یہاں پہ بتا دی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کی جو بائن طرف کی جو پمیشن ہے وہ مہرے پاس سوفٹ تھی تو یہاں پہ ہم اس کی جو پمیشن ہے وہ بھی سوفٹ یہاں پہ سوفٹوئر کو بتا دیں گے اسی طرح جو مہرے پاس اس کی جو رائٹ سائیڈ بچ گئی ہے اب ہم اس کی جو پمیشن ہے وہ بھی سوفٹوئر کو بتا دیتے ہیں تو اس کی جہاں پہ پمیش بنے گی وہ بھی مرپس سمارٹ ڈیمینشن کی کمانڈ کے تھرو ہی بنے گی تو یہ مرپس کتنے فٹ ہے جی وہ مرپس 112 فٹ تھی جو کہ مرپس سوفٹ ویئر جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ 111.80 فٹ بنتی ہے تو یہاں پہ ہم اگر سوفٹ ویئر کو دیمینشن دیں گے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک ایرر جنریٹ کرے گا لیکن آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ آیا جو مرپس سائیڈ بن رہی ہے وہ بلکل اتنی بن رہی ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ دیمینشن دیں گے تو وہ آور ڈیفائنڈ ہو جائے گی تو اس لئے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ مرپس جو اس کی دیمینشن ہے وہ بلکل اتنی ہیں جتنی کہ ہماری پلات کے اندر ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے رائٹ سائیڈ کے اوپر آکے ایرو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ مرپس جو پلات کی بانڈری ہے وہ بن چکی ہے اور اس کی جو دیمینشن ہے وہ بھی ہم نے دے دی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ فیچر والے ٹیب کے اندر آنا ہے فیچر والے ٹیب کے اندر آکے آپ نے یہاں پہ جو ایکسٹرود باکس کی کمانڈ ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی پلین سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس پلین کو سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو پلات ہے وہ یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اب اس کی آپ نے یہاں پہ thickness بتانی ہے تو thickness جو ہے وہ ہم یہاں پہ 0.01 inch لینی ہے یعنی کہ کم سے کم لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو check mark کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ پلات بن جائے گا اب آپ نے یہاں پہ اس کے view کے اندر آکے یہاں پہ اس کی جو view ہے وہ وہ وہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے تو یہ والا جو ہے وہ مارے پاس plot ہے اور اس plot کے جو ہے وہ ہم یہاں پہ مرلے دیکھنا چاہتے تھے تو یہاں پہ آپ نے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ یہ جو evaluate کا tab ہے یہاں پہ آکے آپ نے یہ جو mass properties والا جو panel ہے اس کے اوپر آکے click کر دینا ہے جیسے ہی آپ mass properties والے option کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک dialogue open ہوگا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک surface area جو ہے وہ لکھا نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس پلات کا جو سرفس ایریا ہے وہ ہمارے پاس اتنا بنتا ہے اب اسی سرفس ایریا کی مدد سے ہم یہاں پہ اس پلات کے جو مرلے ہے وہ نکالیں گے تو یہاں پہ جو سرفس ایریا نکلا ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اور آپ نے کیلوگلیڈر کے اوپر چلے جانا ہے جیسے ہی آپ کیلوگلیڈر کے اوپر جائیں گے تو جو سرفس ایریا یہاں پہ نکلا ہے آپ نے وہی سرفس ایریہ جہاں پہ کلو لیڈر کے اوپر لکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے دو کے اوپر تقسیم کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو دو کے اوپر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ بسیکلی اس پلات کے سکیر فٹ نکل آئیں گے یعنی کہ اس پلات کے جو سکیر فٹ بنتے ہیں وہ مارے پاس بارہ ہزار پانچ سو دو فٹ بنتے ہیں تو اس کو اگر آپ اپنے پلات والی ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں جو کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی اس کے سکیر فٹ نکالے تھے تو یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹوٹل ایریہ نکلا تھا وہ بارہ ہزار پانچ سو سکیر فٹ نکلا تھا جبکہ یہ جو ہمارے پاس سوفٹ ویر ہے یہ ہمیں بارہ ہزار پانچ سو دو سکیر فٹ بتا رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ صرف دو کا ہی فرق ہے باقی تقریباً برابر ہی ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے پاس سکیر فٹ نکل آتے ہیں تو اس کو مرلے میں بدلنے کے لئے آپ نے جو ہے وہ اس کو دو سو بہتر کے اوپر تقسیم کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایک مرلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس دو سو بہتر اشاریہ دو پانچ سکیر فٹ کے برابر ہوتا ہے تو اب آپ نے اس کو دو سو بہتر اشاریہ دو پانچ کے اوپر تقسیم کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے دو سو بہتے شریعہ پاہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو مرلے نکلیں گے وہ آپ کے پاس پنتالیس اشاریہ نو دو دو نکل آئیں گے یعنی کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس مرلے بنتے ہیں وہ تقریباً فورٹی فائی پوائنٹ نائن ٹو ٹو بنتے ہیں جو کہ ہمارے اس ویڈیو کے اندر بھی اتنے ہی بنے تھے تو یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے جو مرلے بنے تھے وہ تقریباً فورٹی فائی پوائنٹ نائن ون بنے تھے جبکہ اس سوفٹوئر کے تھو جو ہم نے یہاں پہ مرلے نکالے ہیں وہ آپ کے پاس فورٹی فائی پوائنٹ نائن ٹو بنے ہیں یعنی کہ تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں جتنے ہم نے اس ویڈیو کے اندر فارمولی کے تھو نکالے تھے تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ اس سالڈ ورکس سوفٹوئر کی مدد سے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ پلٹ کو ڈرا کی ہے پلٹ کو ڈرا کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کے یہاں سے سکیئر فیڈ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ یہ والا جوسوفٹوئر ہے یہ کتنا ہیل فول ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے بعد جو بھی پلٹ ہوگا آپ نے اس پلٹ کو اس سوفٹوئر کے اندر آ کے ڈرا کرنا ہے اور ڈرا کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے آپ نے اس طریقہ کار کو فالو کرنا ہے اور اس طریقہ کار کو فالو کر کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی فارملہ یود نہیں کیا اور ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑی اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس مرلے جو ہیں وہ پلات کے نکال لیے ہیں تو میں امید کرتا ہوں جی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹی گویشن مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر